السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومغفرتو ایک سمپل اگزامپل ہے کہ جب آپ کسی غریب کو یا کسی فقیر کو پیسہ دے رہے ہیں تو اوور ہل ایبسولوٹلی آپ کا ہاتھ اوپر کے طرف ہوتا ہے اور لینے والا کا ہاتھ نیچے کے طرف کبھی آپ نے دیکھا ہے ایسے کبھی کسی کو پیسہ دیا ہے ایسے ایسے بہت عجیب لگتا ہے نا ہر چیز گرائیوٹی کے اگوہ آکارڈنگلی چاہے وہ لیونگ ہو نن لیونگ ہو آکارڈنگلی کام کرنا چاہتا ہے تو ہم لوگ کو آسانی ہوتی ہے ایسے دینے اور اس کو لینے میں ورنہ ایسے اگر دیں گے تو وہ گڑ سکتا ہے تو مطلب یہاں پہ بہت عجیب لگتا ہے تو یہاں پہ ایک جو ٹینک کا اگزامپل ہے کبھی بھی پانی اوپر سے نیچے کے طرف فلو ہوتا ہے نیچے سے اوپر کے طرف نہیں جاتا ہے ہاں اگر نیچے سے اوپر کے طرف فلو کروانا ہے تو ایسپیشل مشینیں لگانے پڑتی ہے جس کو ہم لوگ موٹر پمپ کہہ سکتے ہیں اب یہاں پہ موٹر پمپ کا کیا کنسپٹ ہے وہ سمجھ میں آئے گا دیکھئے کیسے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو پہلا والا جو اوپر والا اے ہے اے والا بوتل میں پانی زیادہ ہے اور وہ آسانی سے فلو ہو کے نیچے آ جارہا ہے کیونکہ پوٹینشل ڈیفرنس ہے یہاں پہ گرابیٹیشنل پوٹینشل کا اگزامپل دے کے بتایا گیا ہے پوٹینشل ڈیفرنس ہے لیکن نیچے والے سے اوپر واپس بھیجنا کیسے ہوگا اگر اوپر والے میں سمجھاتے ہیں کہ کنٹینیو پانی نیچے فلو ہوتا رہے تو اوپر میں پانی کنٹینیو آتے رہنا بھی چاہیے تو یہ کنٹینیو پانی آتا کہاں سے تو ہم کیا کریں گے نیچے والے پائپ میں ایک موٹر جوڑ دیں گے اور وہ اس کو پمپ جو ہے اگینس ڈائریکشن میں فورس لگا کر گریوٹی کے وہ اوپر کے طرف پانی کو بھیجے گا اور یہ پوٹینشل ڈیفرنس مینٹین رہے گا کیونکہ پانی اوپر میں بھرتا جا رہا ہے کنٹینیو اس لیے اور پوٹینشل ڈیفرنس جو ہے مینٹین ہے دونوں کے بیچ کے اور یہ پانی پھر کنٹینیو گڑتا رہے گا پھر یہ پمپ یہاں پھر ایکسٹرہ ورک کرنا پڑ رہا ہے تو ٹھیک اسی طرح سے یہ جو ایکسٹرہ ورک ہوتا ہے بیٹری میں پہ ہوتا ہے آپ وہاں پہ جو پمپ لگ یہ جو پمپ لگا ہوا دیکھ رہا ہے جس میں موٹر جو چھوٹا سا دیکھ رہا ہے میں دکھاتا ہوں یہ جو پورشن ہے یہ جو موٹر کا پورشن ہے ٹھیک ہے یہ وضع شکشن آپ دیکھ لیجے یہ جو ہے یہاں پہ میں اس کو بتا رہا ہوں بیٹری کے ایکزامپل کے طور پر یہ ہماری جو بیٹری ہوتی ہے بیٹری میں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے دیکھیں یہ اس کا دو ٹرمینل ہے ٹھیک ہے اور یہ بیٹری سے کنیکٹڈ ہے اگر میں آپ کو کہوں اس کو اُلٹا کر کے یہ اب بیٹری ہے ایسے سمجھ سکتے ہیں اس کو اب اس کے اندر دو ٹرمینل ایک پوزیٹیو ٹرمینل ایک نگٹیو ٹرمینل دو ٹرمینل دیکھ رہے ہیں آپ کو تو میں اگر اندر میں دکھا سکتا تو زیادہ اور بیٹر ہوتا ایسے کہہ سکتے ہیں سمپلی آپ سمجھ سکتے ہیں یہ پوزیٹیو ہے یہ نگٹیو ہے جس کو بھی پوزیٹیو نگٹیو ماننا ہے مالی جی آپ کہیں گے آپ کہ اندر میں جو یہ پوٹینشل ڈیفرنس جو باہر میں کیریئٹ ہو رہا ہے وہ کیسے کیریئٹ ہو رہا ہے تو ہم جانتے ہیں اگر آپ میرے پاس مجھے اگر مل گیا ہوگا کچھ تو ایکزامپل میں اوپر میں ڈال دیا ہوا گیا میں نے اتنا بڑا سکرین تو آپ لوگ کے لئے چھوڑا ہی ہے میں نے تو اگر میں یہ کہوں کہ اندر میں جو چارجز جو ہوتے ہیں وہی پوٹینشل ڈیفرنس کریئٹ کرتے ہیں مطلب کہ جیسے کہ اگزامپل کے طور پر ایسید ہم بیٹری میں ڈالتے ہیں سلفیوری کے سیڈ یا ہیڈروکلوڑی کے سیڈ یا جو بھی ایسید ڈالیں تو وہ پوزیٹیو اور نگٹیو آئینز میں ٹوٹ جاتے ہیں ایک پوزیٹیو طرف چلا جاتا ہے اور ایک نگٹیو کے طرف وہ کیتھوڈ آئینوٹ کا جو کنسپٹ ہے وہ بعد میں ڈسکسن کریں گے اچھے سے فیلحال میں بتا رہا ہوں کہ ایک پوزیٹیو ٹرمینل کے طرف دوسرا نگٹیو ٹرمینل کے طرف چلا گیا ٹھیک ہے یہ ڈیفرنس کریٹ ہو گیا اور یہ ڈیفرنس کیسے کریٹ ہوتا ہے یہ ٹوٹتا کیسے یہ پوزیٹیو نگٹیو آئین میں تو ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں الیکٹرولائسز کے بارے میں کا نام سنا ہوگا آپ نے الیکٹیسٹی پاس کر آکے جب کسی چیز کو کسی مولیکیول کو یا کسی کسی بھی مولیکیول کو اگر توڑ کر کے پوزیٹیو یا نگٹیو آئینز میں کنورٹ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں الیکٹرولائسز کہتے ہیں تو الیکٹیسٹی پاس کر کے ان دونوں کو توڑ کر کے الگ الگ کر دیا گیا اور جیسے ہی ان پوزیٹیو و نگٹیو چارج کو باہر سے کوئی وائر کنیک کریں گے ہم جیسے یہ اگر میں نے اس بیٹری کے باہر وائر کنیک کر دیا تو فوراں ہی چارج کا فلو ہونے لگے گا نگٹیو ٹرمینل سے الیکٹرون فلو کر ہو کر کے آئے گا تاکہ وہ پوزیٹیو چارجز کو لے سکے پوزیٹیو نگٹیو اٹریک اچھا در اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو یہ کام تو بیٹری کے اندر بھی ہو سکتا تھا کہ نگٹیو چارج پوزیٹیو چارج ہے اور نگٹیو چارج ہے ایک طرح دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آکے مل جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے جو الیکٹرسٹی دی تھی الیکٹرولائسز کرانے کے لیے وہ ایک طرح کا فورس کریٹ کرتا ہے جس کو کہتے ہیں EMF الیکٹروموٹیف فورس جو کہ چارجز کو یعنی الیکٹرون الیکٹرومول کہنے کا مطلب یہاں پہ چارجز ہیں الیکٹرونز ہیں جن کو اب ظاہر سی بات ہے نگٹیو چارج ہے تو نگٹیو چارج کیا مطلب ہوتا ہے کہ نگٹیو چارج مطلب ہے کہ الیکٹرون وہ لے لیا ہوگا اور پوزیٹیو چارج کہنے کیا مطلب ہے کہ اس نے الیکٹرون دے دیا ہوگا تو جو elektromotive force وہ elektrons کو الگ رکھتا ہے جو ایکسٹر elektrons جو اس سے لے کر اس میں چلا گیا ہے وہ اس کو الگ رکھے گا اور اس positive charge کو الگ رکھے گا دور کر کے رکھتا ہے اسی کو کہتے ہیں EMF elektromotive force تو اندر میں یہ نہیں مل سکتا ہے اندر میں تب ہی ملے گا جب آپ بیٹری بہت دنوں تو چھوڑ دیتے ہیں ایسے پڑے ہوئے یا آپ نے بیٹری کو over use کر لیا جیسے موبائل چلا دے چلا دے کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ اب موبائل switch off ہو گیا اب on ہوئی نہیں چارج میں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لگا کے چھوڑنے پر پھر جا کے بیٹری جو ہے اب پھر موبائل آن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیا ہے کہ بیٹری اپنا EMF خو دیتا ہے EMF elektromotive force اندر میں جو چارجز ہوتے ہیں positive negative سب آکے مل جاتے ہیں اپس میں اور ایک دوسرے کو cancel آؤٹ کر دیتے ہیں اب اندر میں کوئی چارج ہے ہی نہیں اسی لیے گھنٹے دیر گھنٹے تک لگا کے چھوڑنا پڑتا ہے کہ واپس میں EMF create ہو elektromotive force positive والا اپنے طرف جائے negative والا اپنے طرف جائے اور جب باہر میں ان کو موقع ملتا ہے کسی بات کے جورنے کا تو وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے وہ آ کر کے یہاں سیدھا ایک دوسرے میں آرام سے مل سکتے باہر میں اندر میں اندر میں elektromotive force اس کو روکے گا باہر میں روکنے والا کوئی نہیں ہے الٹا جو conductor ہم لگائیں گے وہ اس کو conduct کرنے میں help کرے گا تو positive terminal سے positive charge کیا سکتے اور negative terminal سے electron جاتا ہے اس کو catch کرنے کے لیے اس بیٹری دیکھا رہا ہوں اگر میں اس کو conductor دیکھاتا ہوں تو positive terminal سے نکل کر positive charge آیا اور negative terminal سے نکل electron آیا اس کو لینے کے لیے تو positive terminal کا direction ہے charge کے flow کا electric current direction ہوتا ہے اور electron direction اس کے ٹھیک against ہوتا ہے electron اس کے ٹھیک against direction میں جاتا ہے کیونکہ positive سے آرہا تو negative کو لپکنے کے لینے کے لینے والا بھی تو ہونا چاہیے صرف دینے والا نہیں آپ مانگے چاہیے suppose کہ بہت بڑے دانی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بہت donate کریں پتہ چلا کہ آپ دھونڈ رہے ہیں فغیر ملی نہیں لینے والا نیگیٹیو چارجز مل کے ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اور نیوٹرل ہونا چاہتے ہیں جو کہ وہ اندر میں بیٹری کے اندر میں نہیں ہو پا رہے تھے بیٹری کے اندر جب تھے تو بیٹری کے اندر ایک نیگیٹیو والا پوزیٹیو والے سے جس طرح سے ہائیڈروجن کے اوپر پلس چارج ہوتا اور کلوڈین مائنس چارج کیا مطلب ہوا اس کا اچھ ہائیڈروجن اپنا ایک الیکٹرون دے دیتا ہے بیلنس کرنے کے لئے کلوڈین کو کلوڈین بھی بیلنس ہو جاتا ہے ایک الیکٹرون لے کر اور دونوں ساجہ ایک ساتھ رہتے ہیں وہاں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو stable رکھنے کے لئے الیکٹرون ایک جگہ سے مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں قدرت میں جتنے بھی چیزیں ایسا کرتی ہیں ہم بیچ میں اگر لوڈ ڈال دیں اگر پکھلتے ہوئے دیکھا بھی ہوگا transformers کے پاس میں تو یہ ہوتا ہے وہاں پر پوزیٹیو نیگٹیو مل جاتے یا اپنے گھر میں بھی شورٹ سٹگیٹ ہوتے ہوگا جب اوبر لوڈ ہویا جاتے بہت کرم ہویا تار تو پلاسٹک پکھل کے پوزیٹیو اور نیگٹیو جو ہے ساتھ ٹکڑانے پہ جو انرجی جو ریلیز ہوتی ہے وہ انرجی چکہ ان کے پاس پوٹنشل تھا کچھ کام کرنے کے لئے تو تھا چار جو موف کیا تو میں نے بتایا پوٹنشل تھا اس کے پاس تو وہ کام تو کڑے گا تو وہ کام کرنے کے لئے ہم کو کام دینا پڑتا جیسے پنکھا کو گھومانا ہے بلپ کو جلانا ہے تو وہ جیسے وہ پہ جائے گا پس میں ٹکڑ آئے گا انرجی ریلیز ہوگی جو پوٹنشل اس کے پاس تھی تو وہ انرجی ریلیز کر کے آپ اس کو پھر میکینکل انرجی یا جو بہت ترک انرجی میں کنورٹ کر ہیٹ انرجی میں کنورٹ کر سکتے اور ہیٹ انرجی میں کنورٹ ہوتا ہی تو الیکٹر ستی اور الیکٹر آپ دیکھئے پوٹنشل الیکٹر پوٹنشل ڈیفرنس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تو یہ بات کو سمجھ میں آگے ہوگی کی پوٹنشل ڈیفرنس کیسے کریٹ پوٹنشل ڈیفرنس بنا رہے تاکہ یہ کنٹینی اوپر سے فلو ہوتا رہے ورنہ گوھر کیجئے کہ میں پوٹنشل بند کر دیتا ہوں یہاں پر پانی کچھ دیر تک یہاں سے گرے گا اور پانی پانی گرے گا پانی گرے پانی گرے اس کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد پانی کم ہوگا اس کے بعد پانی یہاں سے گرنا بند ہو جائے گا اس لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں موٹر کے ٹینک ہوتا ہم لوگ کے گھر پہ اس کے سب سے نیچے حصے میں ہم لگ چیزیں چیزیں بات سمجھ میں آگے بار بار دھو رہنا اچھی بات نہیں ہوتی ورنہ اور کنفیزن ہو جائے گا برابر یہاں پہ لکھا ہی ہے ورک ورٹ 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 لئے و اور و و و